السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹوڈنٹ کی ریکویس پر بینزین کے ایک ڈیوٹل ٹاپک کو شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں قریب قریب ہم 15 لیکچرز کو ویڈیو کی شکل میں اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں جس میں اس سیریز کا یہ پہلا لیکچر ہے جس میں ہم بینزین کے انٹوڈکشن سے آگاز کرتے ہیں اس لیکچرز کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لیکچرز ڈاکٹر لی ازگر کی طرح سے ڈیلیور کیا جا رہا ہے اور یہ ہماری یوٹیوب چینل سن بوڈ ٹیچنگ پر اپلوڈ کیا گیا ہے اگر آپ نے اب تک ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی اس چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو کلک کرنے سے ہماری اپلوڈ کردہ تمام ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسیف ہوں گی یاد رہے ہماری پوری کوشش ہے فرسٹیئر سیکنڈیئر فیزکس کیمسٹری اور بائلوجی کے حوالے سے تمام امپورٹڈ لیکچر ویڈیو کی شکل میں ہم بہت جلد اپلوڈ کرسکے تو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا آئیے بینزین کی طرف ہم بڑھتے ہیں بینزین جس کے انٹرڈکشن کے اگر ہم بات کرتے ہیں بینزین is the simplest member of aromatic hydrocarbons which consist of six carbon and six hydrogen per molecule aromatic hydrocarbon کی family کا بینزین جو ہے یہ سبسکرائب کرسکرائب کرسکے جس میں چھے کاربن اور چھے ہائیڈروجن ایک مولیکیول میں پائے جاتے ہیں structure of benzine کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو it is one of those compound which took many years for confirmation of its structure the details about the structure of benzine are given below benzine کا تعلق ان compound سے ہے جن کے structure کو confirm کرنے کے لیے کئی سال تک لگے کئی سائنس دانوں نے اپنے اپنے انداز سے benzine کے structure کو explain کرنے کی کوشش کی اور proper structure کو سمجھنے میں benzine کے proper structure کو سمجھنے میں کئی سال لگے benzine جس کا molecular formula the molecular formula of benzine was found to be c6h6 مختلف chemical reaction کے ذریعے ہمیں benzine کے molecular formula کا اندازہ جو ہے وہ یہ ہوا کہ اس میں چھے کاربن ہیں اور چھے ہائیڈروجن ہیں اب کسی بھی سائنس دان کو اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ benzine کا structure کیا ہونا چاہیے تو کچھ سائنس دانوں کے مطابق benzine کا جو تعلق ہے وہ الکین فیملی سے ہونا چاہیے اور انہوں نے possible structure کچھ اس طریقے سے بنایا کہ کاربن کاربن کے درمیان یہاں triple covalent bone یہاں کاربن کاربن کے درمیان triple covalent bone بیچ میں یہاں CH2 آتا ہے یہاں H اور یہاں H اگر آپ اس میں count کریں تو ہمارے پاس بنتے ہیں 6 کاربن اور 6 ہائیڈروجن اسی طریقے سے کچھ کا کہنا تھا کہ benzine کا تعلق جو ہے وہ الکین فیملی سے ہے اور الکین فیملی کے مطابق جو ہے کاربن کاربن کے درمیان double bone ہونے چاہیے اور اس طریقے سے 6 کاربن اور 6 ہائیڈروجن اس طریقے سے ہونے چاہیے لیکن بعد میں مختلف chemical reaction سے معلوم ہوا کہ جیسی جو explanation دی گئی یہ open chain structure ہے تو مختلف chemical reaction سے ہمیں معلوم ہوا کہ benzine کا open chain structure جو ہے وہ possible نہیں ہے اب کیا ایسی وجہ ہے پیپر میں پوچھا بھی جاتا ہے why the open chain structure of benzine is not possible benzine کا open chain structure کیوں possible نہیں ہے تو ہم دو chemical reaction کی مدد سے ہم reason پیش کرنے جا رہے ہیں جس میں reason number one if benzine belong to the alkine اور alkine family it should react with bromine in the absence of catalyst but it does not react with bromine کہا جا رہا ہے کہ اگر benzine کا تعلق جیسا کہ یہاں بتایا گیا alkine سے اور جیسا کہ یہاں بتایا جا رہا ہے alkine سے اگر اس کا تعلق alkine یا alkine سے ہونا چاہیے تو یہ bromine سے react کرنا چاہیے کیونکہ alkine اور alkine کی جو compound ہوتے ہیں وہ bromine کے ساتھ بغیر کسی catalyst کی مدد سے react کر جاتے ہیں تو اگر benzine کا تعلق alkine family یا alkine family سے ہوتا تو یہ bromine کے ساتھ بغیر کسی catalyst کی react کر جاتا ہے لیکن practically جب ہم benzine کو c6 h6 کو ہم bromine کے ساتھ react کروانے جاتے ہیں تو کوئی reaction نہیں ہوتا کیسے معلوم ہوتا ہے کیونکہ bromine کا جو color ہوتا ہے وہ reddish brown ہوتا ہے اور اس reddish brown molecule کو جب ہم benzine سے react کروانے جاتے ہیں تو وہ discoloration نہیں ہوتی وہ reddish brown ہی رہتا ہے اگر یہ reaction ہو جاتا تو یہ reddish brown discoloration جو ہے وہ کیا ہو جاتی ختم ہو جاتی یہ reddish brown color جو ہے وہ گائب ہو جاتا لہٰذا یہاں کوئی discoloration نہیں ہوئی reddish brown تھا تو reddish brown ہی رہا اس کا مطلب یہاں کوئی reaction نہیں ہو رہا اگر یہ alkine یا alkine سے تعلق رکھتا تو یہ reaction ہونا چاہیے ریزن 2 اگر benzine کا تعلق alkine اور alkine family یہ ریئیکٹ کرتا ہے کمنافور اگر benzine کا تعلق alkine اور alkine سے ہوتا تو کمنافور کے ساتھ وہ react کرتا لیکن practically وہ کمنافور کے ساتھ react نہیں کرتا کمنافور جس کا color جو ہے وہ purple ہے اگر یہ alkine یا alkine سے blown کرتا تو وہ کمنافور کے ساتھ react کرتا جس کے نتیجے میں اس کا purple color جو ہے وہ decoloration ہو جاتا اور discoloration ہو جاتی لیکن practically جو ہے وہ کوئی decoloration نہیں ہوتی اس کا مطلب benzine جو ہے وہ کمنافور کے ساتھ react نہیں کرتا اگر وہ alkine یا alkine family سے تعلق رکھتا تو benzine جو ہے وہ کمنافور کے ساتھ react کرتا اور decoloration ہو جاتی یہ ہمارے اس series کا lecture number one ہے lecture number two میں ہم یہ discuss کرنے جائیں گے کہ کیسے معلوم ہوا کہ benzine کا جو structure ہے وہ close chain ہے اور کیکیول نے کیکیول نام کے سائنسدان نے benzine کا کیا structure پیش کیا اور اس پر کیا کیا اترازات اٹھے تو اس series کو دیکھنا مت بھولیے گا thank you very much اللہ حافظ